بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پشت سے ایسا جانلیوہ حملہ کیا کہ انگینت مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا پشت کے اس حملے کی وجہ سے بغداد کے لشکریوں کا سلار اعلی فتح الدین داود بھی مارا گیا اپنے سلار اعلی کے مارے جانے سے لشکری حوصلہ ہار بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے اس موقع پر افرہ تفری کا عالم برپا تھا بڑے سلاروں میں سے سالب بن اشرف بری طرح زخمی ہوا تھا منصور بن احمد نے جب دیکھا کہ حالات یکسر ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور مجاہد الدین ایبک نے بھی جو اہمکانہ فیصلہ کیا تھا اس کا مسلمانوں کو خمزیانہ بھکتنا پڑ رہا ہے اور منگول پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں بے پناہ نقصان پہنچا چکے ہیں اور اب مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں لہذا اس نے بچے کچے مسلمانوں کو سمیٹ کر ایک طرف سے بھاگنے کا مشورہ دیا اس موقع پر سالب بن اشرف زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا تھا منصور بن احمد نے اپنے گھیڑے سے نیچے اترا سالب بن اشرف کو اپنے ساتھ بٹھایا پھر وہ شرف الدین کردی حسام الدین جنرہ کے ساتھ زخمی سالب بن اشرف کو لے کر ایک طرف سے بھاگ کھڑا ہوا بہت سے عرب کرد اور ترک لشکری بھی ان کے ساتھ ہو لیے اس موقع پر کچھ منگولوں نے اس موقع پر کچھ منگولوں نے ان کا تعاقب کرنا چاہا تو مسلمان لشکریوں نے ان پر ایسی تیر اندازی کی کہ انہوں نے تعاقب ترک کر دیا اسی طرح منصور بن احمد اپنے ساتھیوں اور کچھ لشکریوں کو لے کر بیچ میں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تک منصور بن احمد شرف الدین کردی اور حسام الدین جو کندرہ بغداد سے کئی میل دور شمال مغرب کی طرف جا چکے تھے اپنے گھوڑے پر اپنے آگے منصور بن احمد وہ اسی طرح اپنے ساتھ سالارے سالے بن اشرف کو سنبھالے ہوئے تھا یہاں تک کہ ایک جگہ منصور بن احمد نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اس لیے کہ سالے بن اشرف نے اسے روکنے کے لیے کہا تھا منصور بن احمد اپنے گھوڑے سے اترا سالے بن اشرف کو اپنے گھوڑ سے اتار کر زمین پر لٹایا اس موقع پر منصور بن احمد اور اس کے سارے ساتھیوں کے لباس خون الود تھے اتنی دیر تک شرف الدین کردی حسام الدین جو کندرہ اور دوسرے چھوٹے سالار اور لشکری بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر منصور بن احمد کے گرد جمع ہو گئے تھے منصور بن احمد نے سالے بن اشرف کو جو بری طرح زخمی تھا جب زمین پر لٹایا کچھ دیر تک منصور بن احمد ہونٹ کاٹتا رہا کی حالت شرف الدین کردی اور حسام الدین جو کندرہ کی بھی تھی یہاں تک کہ لیٹے ہی لیٹے سالے بن اشرف بولا اور کہنے لگا منصور میرے عزیز بھائی مجھے اب یہیں پڑھا رہنے دو میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا میری روپ پرواز کرنے کے در پہ ہے میری وجہ سے اپنے آپ کو دشواری اور خطرات دوچارم مت کرو ایک شکایت بھری نگاہ سے موقع پر منصور بن احمد نے سالے بن اشرف پر ڈالی پھر کہنے لگا ان اشرف خدا کی قسم خداوند قدوس کی قسم اگر مجھے سو بار بھی زندگی ملے تو میں تری تحفظ تری حفاظت پر اپنی اس زندگی کو نشاور کر دوں میرے بھائی ہم تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں تھوڑی دیر ستالو پھر نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں تھوڑی دیر ستالو پھر نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں خداوند قدوس کو منظور ہوا ایک روز ایسا ضرور آئے گا کہ ہم اس امتحان اس عذاب سے سرخ روح ہو کر گزریں گے منصور بن احمد کے ان الفاظ پر سالے بن اشرف ہوت کانٹنے لگا تھا اس کے آنکھوں میں آنسوں تیرنے لگے تھے پھر دکھ بھری آواز میں وہ بول پڑا کاش ہم لوگ سمتوں کا تضاد ذہنوں کے اختلافات مسلک کی عنقوبت گاہوں سے مسلک کی عقوبت گاہوں میں تقسیم نہ ہو جاتے صرف مسلمان ہی رہتے کاش ہمارے اندر سیلے کی امید میں دین اور محبت کا صدہ کرنے والے ابن الکمی پیدا نہ ہوتے کیف منگول بغداش شہر میں داخل ہو چکے ہوں گے ہر خیر دل پر موت کے بھنور بناتے حالات تاریخ کر کے رہ دل پر موت کے بھنور بناتے حالات تاریخ کر کرتے ہوں گے حیات نو کی صحابتوں اور جذبوں کی توقیر اور سوچوں کے بدن کو ابن الکمی نے پہلے ہی لہو لہان کر دیا تھا کاش ایسے لوگ ہماری امت ہماری قوم میں پیدا ہی نہ ہوتے بغداش شہر میں مرگ بدون ساتھیں نفس کو بے کل کرتے گھنونے سنا چکے ہوں گے مہتاب سراپا نزہتوں کی شرینی جیسی ہماری بہنیں بغداش شہر میں رہ سکتی ہیں دوپہر کی طرح دھکے کھاتی پھر رہی ہوں گی براک چمبیلی اور نگجوں کی سی تشیزہ ہماری بیٹیاں بغداد میں اڑتے بکولوں کی طرح خوار ہو رہی ہوں گی یہاں تک کہتے کہتے سالح بن اشرف کو رک جانا پڑا اس لیے کہ منصور بن اور سسکیوں ہچکیوں میں رو رہا تھا یہی حالت شرف الدین کردی کی تھی حسام الدین جو کندرہ سالح بن اشرف اور وہاں کھڑے دوسر لوگوں کی تھی یہاں تک کہ سالح بن اشرف نے دکھتی روتی آبازوں میں پھر کہنا شروع کیا بغداد شہر کے اندر وحشوں کی محل بھی امان آگ و خون کے صحاب کن من گھائل نفس نفس میں آگ بھر رہی ہوگی ہمارے ذاتی اختلاف نے بغداد کوئی حالات سے دوچار کیا خدای وند قدوس ان لوگوں پر اپنا خوفناک عذاب تاری کرے جنہوں نے اپنے ملت اور قوم کی غداری کا خنجر گھوپنے کی کوشش کی اچانک اس موقع پر کچھ لشکری چونک اٹھے انہوں نے دیکھا جس سمر سے اٹھے تھے اسی سمر سے گرد کے بادل اڑتے ہو دکھائی دے رہے تھے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایک چھوٹا سلار چونکنے کے اندر میں بول اٹھا امیر منصور بن احمد لگتا ہے کہ منگول ہمارے تعاقم میں آگے ہیں یہ الفاظ سن کر منصور بن احمد اپنی جگہ پر زخمی سام کی طرح اٹھ کھڑا ہوا آنکھیں جو آنسوں سے تیر رہی تھی ساف کی اٹھنے گرد کے اٹھتے بادلوں کہنے لگا گرد کے اٹھتے بادلوں کو دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تعاقم کرنے والے منگول زیادہ نہیں ہیں میرے بھائی اگر تم میرا ساتھ دو تو میں اس موقع پر حسام الدین چکندر شکیت امیز اور شکون بھری انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھنے لگا تھا جبکہ شرف الدین کردی روتی ہوئی آواز میں منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے خدا کے لیے ایسے الفاظ نہ ادا کرے ہم ایسے سوال نہ کریں ہلاکو کے ہاتھ سے نکلنے کے بعد اب ہم چلتی پھرتی لاشے ہیں ہم مر چکے ہیں ہم پوری طرح آپ کا ساتھ دیں گے اگر ہمارا جسم کا سارا خون بھی نکال دے دیں اگر ہمارے جسم کا سارا خون بھی نکال دینے کہ میں ہمارا کوئی لشکر بچتا تو خدا کی قسم ہمارے لیے یہ تجارت یہ سودا نہیں ہوگا اس موقع پر ایک مختلف کے ساتھ منصور بن احمد نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنے گھوڑے کی طرح بھاگا بڑے چھوٹے سلال اور لشکر بھی اپنے گھوڑوں پر ہو بیٹھے تھے بڑے چھوڑوں پر بگم